ایک ایسا شخص جو نشے میں اتنا بوجھل ہو چکا ہے کہ اس کی آواز لڑکھڑا رہی ہے اس کو اپنی سانسوں پہ بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے اور یہ ایکسپریشن چطرگبد جی چاہتے تھے کہ اس گیت میں آئے سبھی دیکھنے والوں کی خدمت میں میں جاوید نصیم اپنا آداب سلام اور نمسکار پیش کرتا ہوں اور دوستو آج میں آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں ایک ایسے گیت کی طرف کہ جو لازمان آپ لوگوں کے ذہن کے گوشوں میں کہیں نہ کہیں اب بھی موجود ہے بات ہے سن 1968 میں آنے والی فلم واسنا کی واسنا کے ڈائریکٹر تھے ٹیپر کاش راؤ اس کے پروڈیسر تھے کلجیت پال جی اس فلم میں سنگیت دیا تھا چطرگبد جی نے اور گیت لکھے تھے ساہر لدھیانوی جی نے اگر ہم اس فلم کے ادھاگاروں کی بات کریں تو اس فلم میں تھے راج کمار بسوہ جیت پدمنی مقری اور راجی درنات وغیرہ کے ساتھ اور بھی دوسرے سہی یوگی کلاکار فلم جب بن رہی تھی اور اس کے گانے جب ریکارڈ ہو رہے تھے تو چطرگبد جی ایک کمپوزیشن پر تھوڑے پریشان تھے یوں تو اس فلم میں پانچ نغمے تھے جو کہ محمد رفی صاحب لطا منگیشکر جی اور عاشب حسلی جی کے آوازوں میں ریکارڈ کیا گیا تھا ان پانچ گیتوں میں تین گیت رفی صاحب کی آواز میں تھے جن میں ایک ڈویٹ تھا جو کہ لطا جی کے ساتھ ریکارڈ ہوا تھا یہ پربتوں کے دائرے یہ شام کا دھوان بڑا ہی خوبصورت نغمہ ایک ہلکے پھل کے انداز کا جو کہ بسوہ جیت نے اپنے خاص انداز میں عدا کیا تھا اتنی نازک نہ بنو ہائے اتنی نازک نہ بنو پر ایک اور گیت جو اس فلم کا بڑا ہی خاصل خاص گیت تھا جسے راج کمار جی پہ فلم آیا جانا تھا گانے کے بول تھے آج اس درجہ پلا دو کہ نہ کچھ یاد رہے آج میں آپ سے اسی گیت کی بات کرنے والا ہوں چیترگب جی کی ایک خاصیت تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی کمپوزیشن کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے تھے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اس طور کے گلوکار کسی کسی کمپوزیشن میں تھوڑی بہت ردو بدل چاہتے تھے کسی کی پچھ کو نیچے کروا دیتے کہیں دھنوں میں تبدیلی چاہتے یعنی کہ وہ اپنی سہولت کے حساب سے ان گیتوں کو گانا چاہتے تھے لیکن جہاں تک چیترگب جی کا سوال تھا انہوں نے ہمیشہ وہی کیا کہ جو دھن انہوں نے بنائی ان کی کوشش رہتی تھی کہ ان کی دھنوں کو کوئی بھی گلوکار ہو وہ بلکل اسی طرح سے گا دے اور پھر یہی وجہ تھی کہ رفی صاحب ان کی انتہائی پسندیدہ گلوکار تھے کیونکہ چیترگب جی کے انہوں نے بے شمار گانے گایا اور ہر گانا جو انہوں نے چیترگب جی کی کمپوزیشن میں گایا وہ بلکل اسی طرح سے گایا جس طرح سے چیترگب جی چاہتے تھے بلکہ اکثر و بیشتر گانوں میں رفی صاحب کے امپروزیشن نے اس گانے کو ساتھویں آکاش پہ پہنچا دیا اس گیت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہوا یہ کہ جب دھن تیار ہو گئی تو چیترگب جی ان کے تماغ میں تو یہی تھا کہ بھئی اس گانے کو تو رفی صاحب نہیں ریکارڈ کرنا ہے لیکن اس کے پہلے جو دو گانے ریکارڈ ہوئے تھے جن میں ایک ڈوئٹ اور ایک سولو تھا وہ ایک الگ انداز کا تھا اور یہ گانا جو کہ راگ ہمیر پہ آدھاریت تھا اور راگ ہمیر ویسے ہی بڑا ہی خطرناک راگ ہے اس راگ پہ آدھاریت اس پہ ایک تو گیت کو گانا تھا دوسری بات یہ ہے کہ اس گیت میں گائی کی کے علاوہ اداکاری تھی ایک ایسا شخص جو نشے میں اتنا بوجھل ہو چکا ہے کہ اس کی آواز لڑکھڑا رہی ہے اس کو اپنی سانسوں پہ بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے اور یہ ایکسپریشن چیترگب جی چاہتے تھے کہ اس گیت میں آئے انہوں نے رفی صاحب سے ذکر کیا کہ دو گانے تو ریکارڈ ہو گئے پھر یہ جو تیسرا گانا ہے اس میں میں یہ چاہتا ہوں رفی صاحب نے پوچھا کہ اسے کون اداکار ادا کرے گا تو چیترگب جی نے کہا کہ اسے راج کمار جی پہ فلم آیا جانے والا ہے تو رفی صاحب نے کہا ٹھیک ہے ریکارڈنگ کرتے ہیں گانے کی رہرسل ہوئی ریکارڈنگ والے دن چیترگب جی نے کہا کہ رفی بھائی اب تو عزت آپ کے ہاتھوں ہیں رفی صاحب نے ہلکے سے مسکرا کہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی یعنی عزت تو رکھنے والا خدا ہے گانی کی جب ریکارڈنگ ہوئی تو چیترگب جی نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جو کہ نشے سے بالکل بوجھل ہے جس کی آواز میں نشا ہے جس کی انداز میں نشا ہے جس کو اپنے سانسوں پر کنٹرول نہیں ہے وہ شخص ان کے سامنے گا رہا تھا اور چیترگب جی کے سامنے وہی منظر آ رہا تھا جیسا کہ وہ اس گیت میں چاہتے تھے گارہ کمپلیٹ ہوا ریکارڈنگ کے بعد جب یہ لوگ بیٹھے اور گانے کو ان لوگوں نے سنا تو چیترگب جی کی آنکھیں خوشی سے لبریز ہو گئی انہوں نے کہا کہ رفی صاحب میں نے جو سوچا تھا میں نے جو چاہا تھا آپ نے اس سے بہت زیادہ بڑھ کر اس گیت کو خوبصورت بنا دیا اس گیت کی ریکارڈنگ جب ہو گئی اس کے بعد جب فلمانی کی بات آئی تو راج کمار جی پہ اس گیت کو فلم آیا گیا اور آپ یقین کریں کہ راج کمار جی نے بھی اس گیت میں اپنی اداکاری کے فن کا بہترین استعمال کیا اور یہ گانہ دیکھنے میں اور سننے میں اتنا خوبصورت ہے اور اس گانے کو ایسے آپ لوگوں نے بہتوں بار سنا ہوگا درجوں بار سنا ہوگا لیکن اس گانے کو ایک بار پھر اگر آپ ٹھیک سے سنیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ رفی صاحب نے کیسی کیسی فنکاری دکھائی ہے ایک ایسا شخص جو نشے سے بہت دور ہر طرح کے نشے سے نہ وہ سگرٹ پیتے تھے نہ وہ پان کھاتے تھے نہ وہ کسی اور طرح کے نشے کا سیون کرتے تھے ایسا شخص اتنی نشے والی آواز کیسے نکال رہا ہے اور وہ بھی اس طرح سے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسے اپنے سانسوں پہ بھی قابو نہیں ہے اس کی سانسوں کی آوازیں بھی اس میں آ رہی ہیں جو کہ نشے میں بوجھل ہیں یہ گیت بہت ہی خوبصورت ہے اسے آپ یہاں تو ہمارے پاس جھلک کی روپ میں دیکھیں لیکن آپ اس کی پوری لنک ہماری ڈیٹیلز میں دی گئی ہے وہاں سے آپ اسے یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی کہانی ہمارے رفی صاحب کی اسی طرح سے ملتے رہیں گے اور آپ کے سامنے کسی نہ کسی کہانی کو لے کر آتے رہیں گے جب تک کے لیے اپنے دوست جعوید نصیم کو اجازت دیجئے لیکن ہاں جانے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے ایک گزارش کروں گا کہ اس چینل کو اپنی محبتیں دیں اپنا پیار دیں ہمارے ہر پوسٹ کو نصیف یہ کہ آپ لائک کریں بلکہ اسے شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کونے میں لگی ہوئی گھنٹی کو دبانا بلکل نہ بھولیں کیونکہ جیسے ہی آپ اس گھنٹی کو دبائیں گے ہمارے ہر نئے پوسٹ کی نوٹیفیکشن آپ کے موبائل آپ کے ٹیبلٹ یا آپ کے لائپ ٹاپ پر چلی جائے گی اس طرح سے آپ ہمارے ہر خوبصورت پوسٹ کو دیکھ سکیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی اپنے دوست جعوید نصیم کو اجازت دیجئے بہت ساری محبتوں کے ساتھ نمسکار